اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسیند اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس آپ تو دوستو آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ کرپٹو مارکٹ کے کمپلیٹ انیلیسز اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں ان خبروں کی جو ڈیریکٹ آپ کے پورٹ فولیو پہ اصل انداز ہوتی ہیں اور آپ کو کرپٹو کی مارکٹ میں سیلنگ اور بائنگ کرتے وقت احتیاط برتنے کی ضرورت ہے ہمارا آئیڈیا سازگار رہتا ہے تو دوستو پہلے تو میں آپ کو ایک بہت ہی اہم بات بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح گولڈ کا کاروبار ہے پیٹرول کا کاروبار ہے اسی طرح ہی کیموڈیٹیز کا کوئی کاروبار ہو یا سٹوک کا کاروبار ان کو خبریں ڈیریکٹ ہٹ کرتی ہیں اور اس میں آپ پیسہ گین کر پاتے ہیں اچھی اور بری خبروں کے ساتھ اسی طرح ہی کرپٹو کرنسی کا کاروبار بھی خبروں کے ساتھ جڑا ہے اگر آپ کو کسی نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ اس میں پچاس ڈال ڈالر سو ڈالر دو سو ڈالر ڈالر ڈال کر کے بھول جائیں اور پانچ سال بعد آپ کروڑ پتی ہو جائیں تو پلیز آج اپنی سوچ بدل دیں کیونکہ کرپٹو کرنسی میں ارن کرنا آسان تو ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اترا ہی رسکی ہے اور ہم آپ کو اپنے چینل علمک کا ٹیک انڈ بزنس سب کے تھرو میکسیمم ایڈیوکیشن دیتے ہیں تاکہ آپ سیکھیں کہ کرپٹو میں ارن کیسے کرنا ہے کیونکہ پاکستان میں اس وقت بہت ہی کم پلیٹ فار موجود ہیں جو آپ کو ایڈیوکیشن دیتے ہوں گے کرپٹو کو لے کر کے زیادہ تر یہاں پر چام بنا کر آپ کو لوٹا جاتا ہے تکلیف دی جاتی ہے اور آپ پہلے سے ہی پریشان کھپے تپے اور زیادہ جب لوٹ جاتے ہیں یہاں پر تو آپ کے مائنڈ میں یہ مائنڈ سیٹ کر دیا جاتا ہے کہ کرپٹو ایک فراڈ کا کاروبار ہے یقیناً اٹھارہ ہزار کوئن میں سے ہو سکتا ہے پندرہ سولہ ہزار کوئن جو ہیں وہ فراڈ ہوں لیکن ہم آپ سے زیادہ تر وہ پروجیکٹ شیئر کرتے ہیں ان کا ریویو دیتے ہیں جن میں آپ کو انویسٹ کر کے پیسہ لازمی بات ہے بچ سکتا ہے لیکن اپنا دماغ بھی آپ نے یہاں پر یوز کرنا ہے تو دوستو حبریں جو میں آپ کے لیے لے کر آتا ہوں ان کے اوپر آپ کا نظر رکھنا بہت ضروری ہے تن ادروائز اپنی سوچ بدل دیں کہ اس میں پیسہ ڈالیں گے اور ایک دن اٹھیں گے تو پیسے ڈبل ہو جائیں گے تو بڑھتے ہیں دوستو اپنے کونٹینٹ کی طرف اور ساتھ آپ کو آج بتائیں گے ہم کے بی ٹی کی نیکس ٹیل بور کی جو مومنٹ ہوگی وہ کیا ہوگی اور اس میں ہم نے ارننگ کیسے کرنی ہے اور ساتھ ویڈیو کے اینڈ میں ہم آج آپ کو ریویو دیں گے پھر سے ایک مرتبہ ان کوئنز کے بارے میں جنہیں لے کر کے آپ فس جاتے ہیں اور ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے اسے کر دیجئے گا لائک چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے ہماری کوئی بھی ویڈیو کا نوٹفکیشن مسنا ہو تو بیل آئ اگر آپ کا ٹیک بھائی اسمان حسین کو بھی سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا جس کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو جلی سے بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف اس سے پہلے کہ ہم آج آپ سے کرپٹو کی تازہ ترین حبریں شیئر کریں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گلوبل کرپٹو مارکٹ کیپ میں اس وقت تیس بلین ڈالر کی کمی ہو چکی تھی جو امپروو کر کے اب بیس بلین ڈالر رہ گئی ہے ڈیکریز آور دا لاس جے لاسٹ نائٹ یعنی کے ٹو ای ایم کی بات کریں تو اس میں ٹو پوائنٹ فورٹی سیون پرسنٹ کا ڈیکریز ہو چکا ہے اور جو موسٹ سٹیبل کوئنز ہیں ان کی پرائز میں اچھی خاصی کمی ہوئی ہے تو دوستو جو ہمارا ٹارگٹ تھا وہ آج ہم نے پھر سے ایک مرتبہ اچھیب کیا ہے جس کا ذکر ہم بی ٹی سی کے اور ایتھیریم کے کینڈل چارٹ کے اوپر جا کر کے کریں گے تو ہاں یہاں پر ہم کمپیریزن کر لیتے ہیں دوستو ہماری میڈ نائٹ ویڈیو سے اب تک کا تو بی ٹی سی کے پرائز میں فائیو ہنڈر ڈالر کی کمی ہو چکی ہے اور مارکٹ کریشز کے جو سائنس سے وہ مکمل اس وقت پورے ہو رہے ہیں اور ایتھیریم کی بات کریں دوستو تو ایتھیریم میں بھی سیونٹی فائیو ڈالر کی کمی ہو چکی ہے سٹیپ با سٹیپ مارکٹ کریش ہو رہی ہے اور بہت ہی سٹیڈی وے میں ورنہ موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت بری کریش ہوتی ہے پانزار کی تین ازار کی لیکن یہاں پر پر ڈے ففٹین ہنڈرڈ مارکٹ تین دن میں کرتے کرتے فورٹی فور تھاؤزنڈ سے اس وقت تھرٹی ایڈ پہ آ چکی ہے یہاں پر بات کر لیتے ہیں دوستو بی این بی کی تو بی این بی کے پرائز میں بھی دو ڈالر کی پھر سے کمی ہوئی ہے اور بی این بی اپنے پرانے ٹرینڈ کی طرف تیزی سے جا رہا ہے جو اس کا 350 ڈالر کا تھا اور یہ یہاں پر اگر 350 میں ڈالر میں جاتا ہے تو دوستو آپ نے یہ اپچونٹی مس نہیں کرنی اگر وہاں پر ایک ٹائم فریم کی ضرورت پڑی تو میں آپ کو ایک علیدہ سے ویڈیو بنا کر کے ضرور دوں گا یہی ٹائم ہوگا بی این بی میں انٹری لینے کا اور اگر آپ لانگ ٹام کے لیے بائنگ کرنا چاہتے ہیں تو 340 میں بی این بی کو کسی صورت آپ نے مس نہیں کرنا آپ ایک اچھی ارننگ کر پائیں گے اور آپ کو اس وقت ایک شکاری کی طرح ویڈ کرنا چاہیے کہ بی این بی کب 340 335 کی طرف آتا ہے تو آپ نے مس نہیں کرنا یہاں پر میں پھر سے اپنے پیار کرنے والوں کے لیے دوبارہ سے انٹری لے رہا ہوں ایکس آرپی اور کارڈینو میں کیونکہ بہت زیادہ پریشر ہمیں تھا اس بات کا تو اس لیے میں نے اب ان یہ دوبارہ ایڈ کر لیا ہے تو دوستو ایکس آرپی اور کارڈینو ورکنگ ویری بیڈلی اور میری پچھلے ہفتے کی ویڈیو اس کے اوپر ابھی بھی عمل کیجئے گا کہ اس کے اندر آپ نے انوالو ابھی نہیں ہونا ایکس آرپی میں اور کارڈینو میں بات کر لیتے ہیں ٹیرالونہ کی جس نے پچھلے ویک بہت ہی اچھا ہائی دیا ہمیں اچانک سے 52 ڈالر سے ورک کرتے کرتے یہ 90 ڈالر پہ گیا اب یہ ٹرینڈ ریورسل ہو رہا ہے کریش کو لے کر تو اس میں فور ڈالر کی کمی ہوئی ہے ابھی آپ نے اس میں انٹری نہیں لینی اس کی انٹری کا جو اس وقت ہوگا ٹائم فریم ہوگا وہ میں بی ٹی سی کے پرائس کے ساتھ جا کے آپ کو کنیک کر کے بتاؤں گا اب بات کر لیتے ہیں دوستو سولانہ کی تو سولانہ میں فائی پوائنٹ ففٹی سینٹ کی بڑی کمی ہوئی ہے سولانہ جو 105 ڈالر پہ بڑی مشکل سے پہنچا تھا اپنی تقریبا 23 ڈالر 23 ڈالر اپنی ورث کھو چکا ہے یہاں پر بات کرتے ہیں ایو ایکس کی سٹریٹ فارور 2 ڈالر کمی کے ساتھ پول کا ڈوٹ بہت ہی کم کمی کے ساتھ یعنی کہ جسٹ بی سینٹ یہاں پر دوستو بہت زیادہ پریشر تھا ایک اور کے ڈوج کوئن کے بارے میں سر ہمیں آپ اپ ڈیٹ دیں تو دوستو ڈوج کوئن جو اس وقت یوکرین وار میں انولو ہو چکا ہے اس بات کو لے کر کہ ہم آپ کو ڈونیشن دیں گے تو بھی اس میں ابھی تک ہمیں پمپ دیکھنے کو نہیں مل رہا تو لہٰذا یہ ٹویل سینٹ پہ ہی کھڑا ہے کافی پتلی صورتحال کے ساتھ شیبائنو کی بات کر لیتے ہیں تو دوستو شیبائنو فور زیرو ٹوئنٹی تھری پہ آ چکا ہے یہ فور زیرو ٹوئنٹی فور پہ کل سنڈے کے ہماری دوپہر کی ویڈیو تھی اس وقت یہ ورک کر رہا تھا لیکن اب یہ تیزی سے کریش ہو رہا ہے اگر یہ آپ کو فور زیرو ٹوئنٹی میں بائے کرنے کو ملتا ہے تو یہ اپورچونٹی مس مت کیجے گا یہاں پر دوستو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں زیادہ تر دن کی ویڈیو میں ٹوپ سٹیبل ففٹی کوئن میں سے پوٹنشل کوئن جو ورک کر رہے ہوتے ہیں جن کوئن کو میں اگنور کر دیتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر پوٹنشل نہیں ہے لیکن ہم نے ورک کرنے کے بعد آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ ان کے اندر آپ کو جو ہے اچھا سپارک دیکھنے کو مل سکتا ہے تو اب بڑھتے ہیں اگلے کوئنس کی طرف دوستو اب بات کر لیتے ہیں کوسمو کی مسلسل اپنی پوزیشن کو جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے کھوتے ہوئے اور آپ نے ابھی کوسمو میں انٹری نہیں لینی مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ اب بہت ہی نیچے جانے والا ہے لیکن ہم نے کب اس میں انٹری لینی ہے میں آپ کو ہماری کسی بھی نیوز الیٹ میں اگاہی دے سکتا ہوں اب بات کر لیتے ہیں دوستو لٹی سی کی یہ ہنڈرڈ پہ آ چکا ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ریسٹلی مطلب دس دن پہلے میں نے آپ کو نائنٹی ایٹھ ہنڈرڈ پہ اس کی بائنگ کروائی تھی اور یہ ہنڈرڈ سے اباب گیا ایک سو دس بارہ پندرہ تک گیا تو آپ نے انٹری کی اب آپ کے ذہن میں یہاں پر سوچ آ رہی ہوگی تو ہم نے اس میں انٹری کب لینی ہے ہمیں اس میں کب انٹر ہونا چاہیے تو دوستو ابھی اسے کریش ہونا ہے اس کو کریش ہو لینے دیں جیسے ہی اسٹیبل ہوگا میں خود آپ کو بقاعدہ پروپرلی سگنل دوں گا کہ آپ نے لٹی سی میں انٹری کیسے لینی ہے ابھی اس کے کریش ہونے کے بہت زیادہ جو چانسز ہیں وہ مارکٹ میں مجود ہیں یہاں پر بات کرتے ہیں نیئر کوئن کی دوستو تو نیئر کوئن بھی اپنی 1.11 سنٹ پاور کھو چکا ہے چین لنگ تیزی سے کریش ہوا ہے اس میں 2.50 سنٹ کی کمی ہوئی ہے ٹی آر ایکس میں بھی مسلسل کمی واقعہ ہو چکی ہے اس وقت تو دوستو ذہن میں رکھئے گا کہ ان سب چیزوں کو لے کر کہ ہم نے آگے کی بات کرنی ہے اب یہاں پر یونی سویب کی بات کرتے ہیں ایک نیا ہمیں جو کانٹینٹ مل رہا ہے کہ سر آپ یونی سویب پر بات نہیں کرتے تو آج میں آپ کو بتا دوں دوستو یونی سویب اب بات کرنے کے لائک ہی نہیں رہا اس لیے کہ یونی سویب ابھی کریش کر رہا ہے اور تقریباً پانچ ماہ سے یہ کام نہیں کر رہا اور اب یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ اپنی ورث 5 ڈالر تک لو لے کر جائے گا اور پھر کہیں جا کر اگر یہ کسی سے کے ساتھ کولیب کرتا ہے تو ہمیں کچھ دیکھنے کو مل سکتا ہے اب بات کر لیتے ہیں بی سی ایچ کی تو دوستو بی سی ایچ بھی اس وقت اپنی ٹوٹل ویلیو میں سے 11 ڈالر لوس کر چکا ہے یہ ریکوری کرے گا دوستو ایتھریم کی ایک دم سے امپرویمنٹ کے بعد جو کہ ابھی ہمیں کینڈل چارٹ پہ جا کر کے کلیر ویجن جو ہے وہ دے گی یہاں پر ہمارا ٹارگٹ مانا کو لے کر 2.20 ہے ابھی ہم اچیو نہیں کر پائے ویٹ کرنا پڑے گا آپ کو مانا میں انٹری لینے کے لئے کیونکہ مانا اس وقت کریش کر رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ نے سینڈ بوکس میں انٹری لے لی ہوگی کیونکہ سینڈ بوکس کل 10 بار 2.80 پہ آیا تھا اگر آپ نے اس وقت انٹری لے لی ہے تو سینڈ بوکس آپ کو کبھی بھی 20 سینڈ 30 سینڈ کا پروفٹ دے سکتا ہے آئی سی پی سے میں نے آپ کو انٹری لینے سے منع کر رکھا ہے ابھی تک تو اس میں انٹری مت لیجے گا اب بات کر لیتے ہیں کلاسک کی ایٹی سی کی یہ اس وقت جسٹ ون ڈالر کی کمی کے ساتھ مارکٹ میں کھڑا ہے لیکن ورکنگ ویری ویل فائل کوئن میں کوئی خاصی کمی نہیں دیکھنے کو مل رہی ایکسی انفینٹی نے اپنی پاور کو یہاں پہ لوس کیا ہے تو دوستو ایکسی انفینٹی اب تک یہاں پر اپنی 3.50 سینڈ جو ورث ہے وہ کھو چکا ہے اور اب لاسٹ میں بات کریں گے ہم مونیرو کوئن کی اور ای او ایس کے بارے میں یہاں پر مونیرو کوئن دوستو اپنی تقریباً 12 ڈالر کی ورث کل سے لے کے آج تک ہو چکا ہے 170 کا اس نے ہائی لگایا اور یہاں پر کئی دوستوں کا سوال ہے کہ ہم اس میں کب انٹری لیں تو دوستو مونیرو کو آپ نے کسی بھی صورت 152 150 میں مس نہیں کرنا یہ آپ کو کبھی بھی ایک اچھی پر جو ہے پیسیو انکم گین کرنے کو مل سکتا ہے ساتھ میں اس کے ایڈ کر دیتا ہوں دوستو ویڈیو ختم ہونے سے پہلے ای او ایس کوائن کے بارے میں جو ہمیں 2.20 سنٹ پر بائی کرنے کو ریسنٹلی اولیبل تھا آپ نے اس میں 1.50 سنٹ سے پہلے انٹری نہیں لینی یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اور یہاں پر فلو کا ابھی تک ہم ویڈ کر رہے ہیں کہ جب یہ پانچ ڈالر میں آئے تو ہی آپ اس میں انٹری لیں گے دین ادروائز کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس میں انٹری لینے کی اب دوستو ہم چلتے ہیں جلدی سے ایتھیریم اور بی ٹی سی کے کینڈل چارٹ کی طرف یہ دیکھنے کہ نیکس ٹویلو اور میں یہ کتنی مارکٹ کو بوسٹ دے سکتے ہیں یا ہمیں کریش دیکھنے کو مل سکتا ہے دوستو اب بات کر لیتے ہیں بیٹکوئن کے کینڈل چارٹ کی ہمارا ٹارگٹ تھا 37,700 اور ہم نے وہ ٹارگٹ اچھیب کر لیا اس کے اکورڈنگ ہم اس وقت 531 ڈالر پلس میں ہیں اگر آپ نے مارکٹ کو ایک کریٹی ویسے واج کیا جیسے واج کرنا بنتا تھا تو ایک ٹائم مارکٹ ایسے لگ رہا تھا کہ بہت ہی زیادہ کر جائے گی لیکن ہم نے کیونکہ آپ کے ساتھ جو ٹارگٹ ڈسکس کیا ہوتا ہے وہ ٹوٹلی ایک بقاعدہ پلاننگ اور ورک کے ثرو کیا ہوتا ہے یہاں پر بات کر لیتے ہیں دوستو کہ ہمارا جو رات تک کا لو تھا وہ تھا 38,211 اور ہائی تھا 39,640 یہاں پر مارکٹ ایک مرتبہ 39,277 پر بھی گئی لیکن فیلال 900 تک کی بی ٹی سی نے آپ کو ورث جو ورث تھی وہ ارننگ کے لیے پروائیڈ کی اور اس بیچ کئی دوستوں نے شاید ٹرائیڈ مس کر دی ہو کیونکہ مارکٹ بہت زیادہ تیزی سے فلیکچویٹ ہو رہی تھی اب بات کر لیتے ہیں دوستو ٹویزر ٹوپ کینڈل جو رات کو ہمیں دیکھنے کو مل رہی تھی اس میں سے ایک کینڈل نے مارو بزو بیرش کی شکل بنا لی ہے یعنی کہ اس نے مارکٹ کو کریش کیا مارکٹ کریش ہوئی ہماری ویڈیو کے اکورڈنگ تو مارکٹ 38,700 پر تھی لیکن مارکٹ نے ہزار ڈالر کا لو لگایا اس کینڈل کے اکورڈنگ یہ جو ہیمر ہیڈ سے پہلے بن رہی ہے لیکن یہ کچھ دیر پہلے کچھ دیر سے مراد جب میں نے میڈ نائٹ میں آپ کو اس کی تازہ ترین صورتحال شکل کی تھی اس وقت دونوں کینڈل آمنے سامنے کری تھی جسے میں نے آپ سے ٹویزر ٹوپ کے نام سے محاطب کیا تھا اب بڑھتے ہیں دوستو اس کی اگلی صورتحال دیکھنے کے لیے فور اور کینڈل چارٹ کی طرف کہ کیا بٹوائن ہمیں فور اور کینڈل میں کچھ ڈیفرنٹ میسیج دے رہا ہے کہ یہ مزید کتنا کریش ہو سکتا ہے کیونکہ جو اس وقت ہم پورے دن کی کینڈل دیکھ رہے ہیں اس میں ہمیں پتا چل رہا ہے کہ مارکٹ مزید کریش کرے گی یعنی کہ پھر سے ون تھاؤزن ڈالر کریش کر سکتی ہے لیکن فور اور کے کینڈل چارٹ میں ایک سمول ہیمر ہیڈ بنی ہے یہاں پر بڑی زیادہ دیر وہ کھڑی نہیں رہ سکی تو اس نے آگے ایک سپرنگ کینڈل کو یعنی کہ مدر سپرنگ کینڈل کو یہاں پر اس نے جنم دے دیا ہے اور وہ مارکٹ میں ریکاوری پیدا کرتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہے تو دوستو بات کر لیتے ہیں ہمارے ٹارگٹ کی ایسا لگتا ہے کہ یہ 38,700 تک کی امپرویمنٹ میکسیمم کر سکتی ہے اکارڈنگ ٹو دا ورکنگ ڈیر شام 6 سے 8 بجے کے درمیان مارکٹ ایک مرتبہ پھر سے تیزی پکڑے گی تو ہمارا ٹارگٹ ہوگا دوستو ہمارا جو ٹارگٹ ہوگا وہ سینتیس ہزار چار سو ڈالر ہوگا سینتیس ہزار چار سو میں آپ نے اس میں ٹریڈ لے کر کے آپ جن کوئن میں بھی انٹری لینا چاہتے ہیں ان میں سب سے پہلے ہوگا لونہ سول ایویکس لائٹ وہی کوئنز ہیں دوستو جن کا میں پچھلے کچھ تین دن سے ذکر کر رہا ہوں وہ جو امید ہے کہ بی ٹی سی کے سینتیس ہزار چار سو پہ آنے پہ اگر آپ اس میں انٹری لیتے ہیں تو آپ کو ایک اچھا پروفٹ گین کرنے کو ملے گا اور جیسے ہی آپ کو بٹکوائن 38,000 کے قریب دکھائی دے یا 38,200 تک بھی دکھائی دے تو آپ آسانی سے ان سٹیبل کوئن میں سے ایکزٹ لے سکتے ہیں سٹرونگر زون کی بات کر لیتے ہیں دوستو تو اس وقت بٹکوائن کا سٹرونگر زون 39,500 اور 40,000 ہی ہے کیونکہ اگر بٹکوائن اس زون میں انٹر ہوتا ہی نہیں تو اب یہ دن بہ دن دن بہ دن اپنا جو سرکل ہے ورک کرنے کا اس کو چھوٹا کرتا چلا جا رہا ہے یعنی کہ پہلے یہ 40 سے 42,000 میں سرکل کر رہا تھا پھر 40 سے 49 میں ہوا اب 49 سے 37 کے درمیان سرکل کر رہا ہے تو یہ اپنی سٹرونگر زون کو اس وقت فورگیٹ کر رہا ہے رہی بات انٹرنیشنل نیوز کی تو دوستو آج کوئی بھی ایسی نیوز ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی ایک لمبے عرصے کے بعد انٹرنیشنل ایسی کوئی ایکٹیویٹی آج دیکھنے کو نہیں مل رہی جو اس کے اوپر ڈائریکٹ ایکٹیویٹی افیٹ کرے لیکن یہاں پر اگر کوئی جنگی صورتحال کی طرف سے کوئی نیوز آتی ہے تو دیفنیٹلی مارکٹ میں کچھ بہتری آئے گی اور ابھی ڈونیشن کا سلفزہ کیونکہ ہفتے کا پہلا دن ہے لازمی شروع ہوگا پھر میں آپ کو ہو سکتا ہے کیا کنفرم آپ کو میں ہمارے ٹیلیگرام گروپ میں اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا کہ آپ نے کیسے مزید مارکٹ کی صورتحال کو کیج کرنا ہے باقی صورتحال بیٹکوائن کی ہم میڈ نائٹ کی ویڈیو میں شیئر کریں گیا بڑھتے ہیں ایتھریم کے کینڈل چارٹ کی طرف اور ہمارا ٹارگٹ جو ٹو فائی فائی زیرو تھا الحمدللہ ہم نے اچیب کیا ہے اگر آپ نے ٹو فائی فائی زیرو میں انٹری لی ہے تو دیفنیٹلی مارکٹ نے آپ کو ایک اچھا بوسٹ دیا ہوگا یعنی کہ اگر ہم بات کریں مارکٹ لو کی تو وہ ٹو فائی فائی زیرو سیون کا لو لگا چکی ہے لہٰذا ہم نے اپنا ٹارگٹ اچیب کیا اور مارکٹ نے آپ کو ساٹھ سے پینسٹ ڈالر کی ورد دی کیونکہ اس کے بعد مارکٹ نے ٹو سکس فور نائن کو ٹچ کیا یہاں پر اگر آپ نے لالچ نہیں کی تو دیفنیٹلی لوگو دوستو آپ نے اس میں سے بڑی اچھی ارننگ کر لی ہوگی اور رات کے ہمارے لو ہائی کی بات کریں تو ہمارے رات کا جو لو تھا وہ تھا ٹو فائی 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 اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکٹ اور کریش ہوئی اور ہائی کی بات کریں تو ہائی تھا ٹو سکس سیون نائن یعنی کہ ہائی میں بھی تھوڑی کمی واقع ہوئی اب بات کر لیتے ہیں دوستو اس کے کینڈل چارٹ کی کہ ہمیں آگے کیا دیکھنے کو مل رہا ہے اور مارکٹ کس روخ اختیار کرے گی تو دوستو یہاں پر بھی جو مارو بوزو کینڈل تھی اس کے بعد ایک مدر بیرش کینڈل بنی اور اس نے ایتھیریم کی مارکٹ کو کریش کیا اور اب دوستو وہ کینڈل جو ہے وہ بیرش کی شکل اختیار کر کے مدر بگ مارو بوزو بن چکی ہے جس نے ایتھیریم کی مارکٹ کو کہیں کا نہیں چھوڑا یعنی کہ بیٹی سی سے بھی زیادہ کریش ہو گئی اور اب اس کے فٹ میں جا کر کے ایک ہیمر ہیڈ بن رہی ہے وہ ہمیں میسی دے رہی ہے کہ یہاں سے مارکٹ دوبارہ اوپر آئے گی کتنا اوپر آ سکتی ہے تو دوستو میں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ ہمارا اولڈسٹ ٹارگٹ تھا ٹو فائی فائی زیرو جو ہم نے اچیو کر لیا تو مارکٹ زیادہ سے زیادہ چھوڑی سو دوبارہ جو ہے لگا سکتی ہے کینڈل کے اوپر کہ چھوڑی سو ڈالر چھوڑی سو دس ڈالر پر آ سکتی ہے لیکن اس کا اب سٹرونگر زون ہوگا ٹو سیون ففٹی یا ٹو سیون تھرٹی اب کیونکہ یہ دن بہ دن نیچے آ رہے ہیں تو ٹارگٹ ان کا جو ہے وہ بھی تھوڑا سا کم ہوگا تو میں سمجھتا ہوں اس کا ستائیس سو ڈالر پر کھڑے رہنا بہت ضروری ہے کیونکہ اب یہ ورث کو رہا ہے تو لہٰذا اب آپ نے انٹری دوستو ہر صورت ٹو فور تھرٹی میں انٹری لینی ہے ہم الحمدللہ کل سے لے کے آج تک تین سیشن میں آپ نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی ٹارگٹ ایچیو کر رہے ہیں تو دوستو اس میں آپ نے جس کوئن کو اٹیچ کر کے انٹری لینی ہے وہ ہے بی سی ایچ مونیرو اور بی این بی بی این بی کی صورتحال میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اس وقت انٹری کے قابل ہے بہت ہی زبردست وہ بائنگ ٹائم شروع ہو رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک دن اور مارکٹ اسی صورتحال پر کھڑی رہ گئی تو آپ کو پھر میں پرچیزنگ کے لیے سیپرٹ ویڈیو بنا کر کے دوں گا تاکہ آپ اس میں ارننگ کر سکیں اور ایسی صورتحال میں ٹوینٹی ٹوینٹی فائی پرسنٹ سے زیادہ آپ نے اپنا کیپلائزیشن جو ہے وہ ان نہیں کرنا فور اور کی کینڈل آپ سے باتیں باتیں کرتے ہیں میں نے اوپن کر لی ہے تو دوستو یہاں پر ہم ایک ڈاؤن ٹرینڈ فور اور کی کینڈل میں دیکھ چکے ہیں جس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایتھیریم بی ٹی سی کی نسبت زیادہ برا کریش ہوا ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ان چاروں کینڈل کے بعد ایک ہیمر ہیڈ بنتی ہے یہاں پر ٹھیک ہے لیکن بگ شیڈو کے ساتھ جو ڈاؤن یعنی کہ زمین کی طرف اس کا شیڈو زیادہ ہے تو یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ کینڈل مارکٹ کو تھوڑا اوپر لے کر کے جائے گی تو دوستو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ چھبی سو ڈالر تک مجھے اوپر لے کر جاتی دکھائی دے رہی ہے اب کیونکہ اس کی ٹریڈنگ زون بدل رہی ہے سرکل چھوٹا ہو رہا ہے تو ورث بھی کم ہو رہی ہے ورث کم ہونے کے نسبت اب یہ چوبیس سو اور پچیس سو پچیس سو تیس کے درمیان ٹریڈ کرے گی اگر آپ کو یہ ٹوینٹی فور تھرٹی پہ اگر فوری طور پہ آپ کو ہماری ویڈیو کے تین گھنٹے بعد یہ دیکھنے کو مل جاتا ہے تو آپ نے تھوڑا سا ویڈ کر لینا ہے تاکہ یہ کمپلیٹلی چوبی سو پہ آ جائے چوبیس سو پہ آتے ہی آپ نے اس میں انٹری لینی ہے اور فوراں آپ ٹوینٹی فور سیونٹی ٹوینٹی فور سیونٹی فائی میں نکل کر کے ساٹھ سے ستر ڈالر ایزی لی ان کر سکتے ہیں اور اس سے کنیکٹڈ ایک اور کوئن جو میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں ای او ایس کو ذرا نظر میں رکھئے گا یہ بہت ہی اچھا ورکنگ کوئن ہے لیکن اس میں مارجن تھوڑا کم ہوتا ہے اور رہی بات سینڈ اور مانا کو لے کر کے ان کا جیسے ہی آپ نے ٹارگٹ اچیو کرنا ہے اسے ایک نور نہیں کرنا آپ نے تو دوستو اب بڑھتے ہیں جلدی سے انٹرنیشنل نیوز کی طرف جو اس وقت مارکٹ سے ریلیٹڈ ہمیں محصول ہوئی ہے جو آپ سے میں ڈسکس کرنا پارٹ آف دا آور کرپٹو انیلیسس سمجھتا ہوں بڑھتے ہیں نیوز کی طرف تو دوستو یہاں پر ایک نیوز ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اور کرپٹو میں ایسا بڑی دیر بعد ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کسی وار میں کرپٹو سے ریلیٹڈ خبریں ڈائریکٹ انوالو ہو رہی ہوں دوستو یہ نیوز جو ہے اس کو ہم ایک سائٹ پہ رکھ کر کے ایک ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ یہاں پر ترہ ترہ کی رائے پائے جا رہی ہے کہ کرپٹو کو یوریشیا پہ کسی نہ کسی طرح تنگ کر دیا جائے یہاں پر یہ باتیں کیوں ہو رہی ہیں یہ آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے دوستو کچھ عرصہ پہلے جب کوئی ملک کسی کی بات نہیں مانتا تھا خاص کر کے امریکہ کی تو وہ اس کے اوپر سینکشنز لگا کر اس کے رستے بند کر دیتا تھا اب یہاں پر امریکہ کا اپنا ہتھیاری اس کے سر کے اوپر آکے گر گیا ہے جیسے کہ اللہ نہ کرے کل کو پاکستان کے اوپر کوئی پبندی لگ جاتی ہے تو پاکستان کرپٹو کرنسی کیونکہ دی سینٹرلائز ہے یہاں پر کسی بینک کی ضرورت ہی نہیں ہے تو آپ اس میں ان ہوکے اپنے دنیا کے سارے کام چلا سکتے ہیں جیسے تعدادرین بات کر لیتے ہیں پہلے سے ہی لگا ہوا یعنی کہ شرائطیں لگا ہوا ملک ایران کا ذکر کر لیتے ہیں ایران اس وقت اپنے ملک میں بنا ہوا ایک کیک بھی جو خیر مارکٹ پہ نہیں بیچ سکتا اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن دوستو یہ ہے کہ ایران کے اوپر اتنی پبندیاں ہیں صرف شکو شعباد کو لے کر کہی رشیہ نے تو خیر ڈائریکٹ حملے کر دی ہیں تو اس کے اوپر پبندیاں لگ رہی ہیں وہ تو ثبوت موجود ہے ایران کے اوپر صرف شکو شعباد کی ہی بنا کے اوپر اتنی پبندیاں ہیں کہ وہ اپنے ملک کی ایک ٹوفی میرے علم کے مطابق الحمدللہ وہ اپنے ملک کی ایک ٹوفی بھی کسی کو سیل نہیں کر سکتا اس لیے ایران جو ہے وہ انہی کے ہتھیار کو یوز کر رہا ہے اور وہ ہے کرپٹو کرنسی اور آج رشیہ کیا کر رہا ہے رشیہ کی کرنسی کو زوال تو شروع ہو چکا ہے جیسے کہ آپ کے علم میں اگر ہوگا تو رشیہ تو پہلے سے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے لیکن اس کی ڈیفرنٹ ریاستوں میں ڈیفرنٹ روپے کی قدر ہے اگر ایک ریاست میں ایک ان کا روپے یعنی کہ جو بھی وہاں پہ کرنسی کال کی جاتی ہے کسی ازبکستان میں اگر مان لیں مطلب یہاں پر میں صرف کیاس کر رہا ہوں آپ اس کو کنیکٹ مت کر لیجے گا کہ اگر ایک ریاست میں ایک ان کا وہ دس بیس روپے کی ہے کہیں پانچ روپے کی ہے تو ان کا تو پہلے سے ہی ستیاناس ہوا ہوا ہے اس لیے رشیہ جو ہے وہ کرپٹو کرنسی کے اندر اتنا زیادہ انولف ہو چکا ہے کہ اب ان کی وارڈ لگی ہوئی ہے سی ایو بائنانس کی بھی اور پوائن بیس وغیرہ بورا کے اندرس کی بھی کہ یہ اس وقت کہیں نہ کہیں یہ سٹیٹمنٹ دیتے پائے جا رہے ہیں کہ جی اس چیز کا ان کے اوپر کوئی فیکٹ نہیں ہوگا تو کہیں یہ سٹیٹمنٹ مل رہی ہے یورپ کی طرف سے انتیس موالے کی طرف سے کہ جی اس کو بڑا نقصان پہنچ جائے گی اور ان کی ایکانویوی کو یہ کر دے گی وہ کر دے گی یہاں پر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ظاہری بات ہے جو ایسی ایکسچینج کے ایکزیکٹیوز ہیں وہ کبھی چاہیں گے نہیں کہ دنیا میں اس کے اوپر پابندی لگے کسی بھی ملک کے اوپر کیونکہ ابھی تو یہ چیزیں پھیل نہیں ہیں کرپٹو گی ٹھیک ہے کرپٹو نے ابھی دنیا میں پھیلنا ہے تو وہ لازمی بات ہے وہ اس کو سپورٹ کریں گے کہ رشیہ میں کرپٹو کو بند نہ کیا جائے لیکن ایسی خبریں کیونکہ جب ٹولز بلکل بند کر دیا جائیں گے اس کے اوپر رشیہ کے اوپر تو یہ پرسنٹیج اتنی زبردست ایفیکٹ ہوگی کہ ہمیں یہ جو مارکٹ ابھی کریش دیکھنے کو مل رہا ہے اس کا تعلق باراستہ اور زیادہ برا ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے تو دوستو ایسی خبریں جیسے جیسے ہمیں محصول ہوتی رہیں گی ہم آپ کے ساتھ ایڈ کرتے رہیں گے ان خبروں کو لہٰذا اب بڑھتے ہیں جلدی سے کوئن ریویو کی طرف دوستو بات کر لیتے ہیں کے پی 3 آر کوئن کے بارے میں جس کو لے کر کے ہمارے پاس ریکارڈ بریکنگ ای میلز محصول ہوئی ہیں کہ سر ہمیں اس کے بارے میں بتائیں تو دوستو میں چار ماہ پہلے اس کوئن کے بارے میں آپ سے ڈسکس کر چکا تھا اس وقت یہ گیارہ سو ڈالر پہ تھا آپ ہماری پرانی ویڈیو میں جا کر کے ان کونٹنٹ کو دیکھ کر اپنے علمیں اضافہ کر سکتے ہیں دوستو میرا کام ہے آپ کو وقت سے پہلے اگاہی دینا اس کوئن نے اس وقت مجودہ صورتحال میں لوگوں کو بہت نقصان دیا ہے اب پہلے تو میں ان کو جواب دے دوں کہ جو ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ سر کیا یہ لیجٹ کوئن ہے کیا یہ ہمیں فائدہ دے سکتا ہے یہ تو اٹھارہ سو تک کی اپنی ہائی ٹرکت ہے دوستو اس کا آل ٹائم ہائی دو ہزار ڈالر اٹھارہ سو ڈالر تک ہے اس کی اس کا جو چام ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دنیا اس میں کیوں انوالو ہوتی ہے یہ دو دو سو ڈالر کا ہائی لگاتا ہے اور دو دو سو ڈالر کا لو اس وجہ سے کئی دوست اس میں انٹر ہوتے ہیں اور اس میں پھس جاتے ہیں اور بعض وقت سیل کر کے باہر نکلاتے ہیں اب آپ ذہن میں رکھیں کہ جو اس کوئن کا ایکسیکٹیو ہے سی ای او ہے وہ آپ سے کئی گناہ زیادہ سیانہ ہے فنکار ہے وہ جانتا ہے کہ کس موقع پہ کیا ریٹ تھا اس کوئن کا کیپ تھری آر وی ون کا کہ جب اس میں لوگوں نے انٹری رہی ان کے پاس سسٹم چل رہا ہوتا ہے کمپیوٹر چل رہا ہوتا ہے اس کے ایڈریس میں KP3R کے KP3R کے ایڈریس میں پیسے دھڑا دھڑ گر رہے ہوتے ہیں اور ان کو پتا چل رہا ہوتا ہے کہ اس ریٹ پہ اتنا پیسہ آیا اس ریٹ پہ اتنا پیسہ آیا اس کے بعد وہ اس کا ریٹ گرا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز جو میں آپ کو آج بتا رہا ہوں یہ آپ کو کوئن نہیں بتائے گا میں گیرنٹی دیتا ہوں کیونکہ میرا کام ہے آپ کو ریویو دینا میں آپ کو اچھی سے اچھی بری سے بری اور اب میں جیسے کہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے ایک نیا کام شروع کیا ہے کہ مارکٹ میں جتنی بھی اپلیکیشن ہیں اون لائن ارنی کی اب میں ان کے بانڈے پھوڑوں گا انشاءاللہ اور آپ کو پتا چلے گا کہ وہ مارکٹ میں لوگوں کو جتنے بھی نالائک یوٹیوبر ہیں اس کے اوپر ویڈیوز بنا کر کیسے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں تو ہم بھی آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیسے اپلیکیشنز ورک کرتی ہیں اور کیسے آپ کو لوٹتی ہیں تو دوستو یہ کوئن اب اس کو جلی سے فائنل ٹچ دیتے ہیں یہ کوئن لیجٹ تو ہے لیکن فراڈ بہت کرتا ہے لوگوں کا پیسہ برباد کر دیتا ہے اور پھر یہ آج سا اج سا اپنی ورث کم کرتا چلا جا رہا ہے میں اسے قریب چار بار اس کو ٹرول کر چکا ہوں چار بار اس کے اوپر ریبیو دے چکا ہوں ہر دفعہ اس کی ویلیو کام ہوئی ہے 11 سے 9 میں آیا 9 سے 7 پہ 7 سے 5 پہ آیا اور اب آج جب میں آج کی تاریخ میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا مجھے نہیں معلوم کہ یہ کوئن مارکٹ میں کیسے کام کرتا ہے 375 کا لو لگا کر ہائی اس نے 498 کا لگایا ہے اور کھڑا ہو گیا ہے آ کر وہ 409 پہ ہر دفعہ وہ اپنا ایک بڑا سرکل دکھا کر چھوٹا لگاتا ہے درمیان میں آگے کھڑا ہو جاتا ہے اب اس کا اگلا سرکل کیا ہوگا میں آپ کو بھی بتاتے تھا ہوں ابھی اس کو فالو کر کے ان کر سکتے ہیں لیکن جو میری ویڈیو دیکھیں گے وہ ان کر لیں گے جو نہیں دیکھیں وہ نہیں کریں گے اب یہ لو لگائے گا آپ کے سامنے آپ خود دیکھتے رہ جائیں گے یہ آئے گا 310 پہ 310, 315 پہ پھر یہ ہائی لگائے گا 390 کا اور پھر آگے کھڑا ہو جائے گا 340 پہ میری یہ ویڈیو اندہ ریکارڈ یہ والا کلپ اپنے پاس رکھ لی جائے گا آپ کو فائدہ دے گا اور اس کے بعد اس کی نیکس زون ہوگی 310 یہ اسی طرح ہی ٹریڈ کرتا ہے پھر کسی دن کسی دن آپ سوئے ہوں گے ان کو معلوم ہوتا ہے ٹرافک کاب الیٹ ہے کب نہیں یہ اچانک سے 11 بارہ سوکا دو منٹ کا ہائی لگا کر یہ دوبارہ نیچے آ جائے گا آپ جیسے کئی دوست پس جائیں گے اس کے چام میں تو دوستو یہ لیجٹ تو ہے لیکن یہ فراڈ بھی کر سکتا ہے کبھی بھی کسی کے ساتھ فراڈ کر سکتا ہے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے اس ریویو کے بعد آپ اسے چھوڑ کر کے بھاگ جائیں کہیں جی اسمان بھائی نے بہت برا ریویو دیا اس کوائن کو لے کر کے تو دوستو آپ کے سامنے آپ کو دکھانے کے لیے میں نے چارڈ اوپن کر لیا دیکھ لیں اٹھارہ سو ڈالر اس کا آل ٹائم ہائی ہے تری منت کی اس کی حرکتیں دیکھ لیتے ہیں آپ کے سامنے ہیں ہاں یہ بہت زیادہ رسکی کوائن ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ رسکی اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی شخص کی کمائی اتنی فالتو ہے کہ وہ اتنے رسکی کوائن میں پیسہ انویسٹ کریں اور میں آپ کے ساتھ کیونکہ انتہائی لائل ہوں اس بات کو لے کر گی کہ میں آپ کے سرمایہ کی قدر کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ کمانا ہے اس مارکٹ سے ڈبونا نہیں ہے تو دوستو ہوفیلی آپ میری اس ریویو کو وہ ویلیو دیں گے جس دل سے میں نے آپ سے شیئر کیا ہے اور آپ اس کا چارٹ خود بھی جا کر کے دیکھ سکتے ہیں اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت سا خیال لکھئے گا اور ہمارے سپورٹنگ چینل علمہ کا ٹیک بھائی عثمان حسین کو سبسکرائب کرنا مطلب لے گا اللہ حافظ